تو پائنٹ نوبر ون ہے ایمیونیزیشن واس فرسٹ انٹریڈیوزڈ بائی تو ٹرم ایمیونیزیشن کا جو سب سے پہلے انٹریڈیوز کروایا تھا وہ سر ایڈوارڈ جینرر نے کروایا تھا اور یہ کافی بکس میں سیونٹین نائنٹی سکس میں بھی آ چکا ہے یعنی کہ سیونٹین نائنٹی سکس بھی آ چکا ہے لیکن ہمیں جو ہے ہمارے بک جو ہیں وہ فالو کرنے ہیں یعنی کہ ایس ٹی ٹی بی یعنی کہ سندھ ٹیکس بک کے یعنی اس میں جو ہے وہ ہمیں فالو کرنا ہے تو سیونٹین نائنٹی فائیو ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں نیکس پوائنٹ کو لائف جو ہے وہ کیمیکل فاؤنڈیشن پر بلٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ نیکس پوائنٹ ہے وہ ہے بائیولوجی پروبلمز ان بائیولوجی آر ڈیلٹ ویدھ بائیولوجکل میتھوڈ تو یہاں پہ بائیولوجکل میتھوڈ کی دیفنیشن دیکھیں گے کہ بائیولوجی کل میتھوڈ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے بائیولوجی کل میتھوڈ یعنی کہ جو ڈیزیز کاز ہوتی ہیں کوئی بھی پروبلم کاز ہوتی ہے جو کہ لیونگ اورگنیزمز کاز کرتے ہیں کسی اور اسپیشیز کے لیے یا جو پیتھوڈنس ہوتے ہیں وہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں تو ان پیتھوڈنس کے ڈیزیز کاز کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سارے کیسے کاز کرتے ہیں اور کون ہے جو ڈیزیز کاز کرتا ہے جیسے ابھی ریسنلی کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے تو یہ ساری جو پروبلم سی ہمیں انفرمیشن مل رہی تھی کوئیڈ نائنٹین کے مطلب کے بارے میں اور ماضی میں بھی کافی ڈیزیزز جو ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن مل رہی تھی تو یہ سائنٹس بائیولوجیس جو تھے وہ بائیولوجیکل میتھوڈ کی وجہ سے ہی یہ پروبلم سول کر با رہے تھے اس کے بعد ملیریا کسٹ بائی پلازموڈیم تو ملیریا جو ہے وہ پلازموڈیم یہ بھی ہمیں بائیولوجیکل میتھوڈ سے ہی پتہ چلا کہ ملیریا جو ہے وہ بائیولوجیکل میتھوڈ سے ہی ہمیں پلازموڈیم کو کیری کرنے والا یعنی ایز ایکٹر نیوز ہونے والا کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اینفلیز موسکٹو ہوتی ہے جو کہ جو ہے کیری کرتی ہے ملیریا کے یعنی پیتھوجن یعنی کہ یہ پلاس موریم کو پینسلین was discovered by Alexander Fleming تو Alexander Fleming نے یہ سب سے پہلے 1928 سے اسے discover کیا تھا اور یہ first antibiotic to be discovered ہے یعنی کہ پینسلین جو ہے discovered ہونے والی پہلی antibiotic ہے جو آج تک ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں فلیو یا کسی اور ڈیزیس کی وجہ سے chest problem یا کوئی بھی آپ تو وہ ہمیں antibiotic جو suggest کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو antibiotic تھی وہ پینسلین تھی جو کہ پینسلین نوٹیٹرم فنگس سے drive کی گئی تھی Alexander Fleming نے کی تھی اور انہیں جو ہے وہ novel price بھی دیا گیا تھا I think 1945 میں یا 1940 میں یہ آپ confirm کر سکتے ہیں اس کے بعد بڑھیں گے six number point پہ hydroponics hydroponics is the science of growing terrestrial plants in aerated solution تو hydroponics کی جہاں تک ہم بات کریں تو hydroponics کیا ہوتے ہیں تو hydroponics ہیں soilless soilless یعنی پلانٹس یہ کیا کرتے ہیں ایک aerated solution یعنی ایک ایسا سولیشن جہاں ہمیں منرلز نیوٹریشن سارے پائے جاتے ہیں اور یہاں پہ soilless یعنی بینہ زمین کے یہ پودے پلانٹس جو ہیں وہ اگائے جاتے ہیں تو اس طریقے کو ہم اس science کو ہم hydroponics کہیں گے اس کے علاوہ next جو point ہے وہ ہے the actual chemical composition اصل تعداد جو ہے chemical composition پروٹوپلازم کی وہ ابھی تک ہمیں completely noun نہیں ہے تو اس حساب سے chemicalی مطلب کہ biologist نے scientist نے ایک اندھاسا تو hypothesis i think یہ دیا ہے کہ seventy to seventy percent یعنی کہ seventy percent جو ہے وہ یہ water سے compose ہوا ہوا ہے کیا پروٹوپلازم جو ہے ہمارا سیل کے اندر اس کے علاوہ next جو point ہے compounds produced by living organisms are called biochemicals یعنی کہ وہ جو compounds جو living organisms یعنی ان میں وہ produce کرتے ہیں تو انہیں biochemicals کہا جاتا ہے اس کے علاوہ next جو point ہے only six elements صرف six elements ہیں carbon hydrogen nitrogen oxygen fast for ascender sulfur make up most of the ninety eight percent یعنی کہ ninety eight to ninety nine percent یہ ہماری out rate books کے حساب سے ninety eight ہے لیکن پنجاب کے books یا فیڈر لاب اٹھا لیں تو میرے خیال سے اس میں ninety nine percent ہوگا تو یہ جو ہیں carbon hydrogen nitrogen oxygen فس فورس اورسین سلفر جو ہیں وہ ninety eight percent کیا کرتے ہیں ہمارا بوڈی ویٹ یعنی کہ biological molecules جو ہیں وہ بناتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں گے water is the most abundant component in the living cell یعنی کہ ہماری بوڈی میں جو living cells ہیں یا اور کسی organism کی cells میں جو most abundant زیادہ سے زیادہ پایا جانے والا material کونسا ہوتا ہے وہ water ہوتا ہے اس کے علاوہ ایکس پوائنٹ دیکھیں گے life activities occur in cell due to the presence of اب life جو ہے ہماری وہ ان کا جو structural functional unit کونسا ہے وہ ہے اور وہ ہے cell تو cell میں جو ساری activities ہوتی ہیں وہ water کی presence کی وجہ سے ہیں protein can be defined as the polymers of amino acids تو جیسے ہم بچپن سے بچپن سے نہیں بلکہ ninth class سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ protein کے جو polymers ہوتے ہیں انہیں ہم amino acids کہتے ہیں پروٹین جو ہے وہ suggest کیا تھا برزیلیس نے 1838 میں برزیلیس نے کیا کیا تھا یہ suggest کیا تھا ڈچ chemist murderer نے 1883 میں کیا کیا تھا ریکنگنائز کیا تھا importance of protein is a vital compound یعنی کہ انہوں نے کیا کیا 1883 میں انہوں نے بتایا یہ ڈچ chemist ہے جی جی مرڈلر انہوں نے importance بتائی کس کی protein کی ہماری life میں اور اس کی presence کیا matter کرتی ہے وہ سارا کچھ جو ڈیٹیل تھی انہوں نے مرڈلر نے جی جی بندر نے بتائی اس کے بعد c6 h12 and o6 is the formula of glucose تو یہ بھی کافی مرتبہ question جو پوچھا جا چکا ہے تو یہ بھی آپ یاد کر لیں کہ c6 h12 and o6 اور اس کے علاوہ chloroform اور asa formula جو ہیں chlorophyll وغیرہ ان کے بھی آپ کو یاد کرنے ہیں human diet use only about 12 species of plants human diet جو ہم سبزی کے دور پر use کرتے ہیں only 12 cellulose is the main constituent of plant cellulose جو ہے plant cellulose کا main جوزہ ہوتا ہے of cellulose and most abundant carbohydrate in nature اور nature میں پایا جانے والا زیادہ سے زیادہ پایا جانے والا carbohydrate جو ہے cellulose ہے glycogen کو کیا کہتے ہیں glycogen is commonly known as animal stretch اور glycogen کو کہتے ہیں ہم animal stretch commonly اسے animal stretch کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ بلور in 1943 proposed the term lipids protein کا جو term تھا وہ کس نے دیا تھا birth illness نے دیا تھا 1838 کو اور جو ہے lipids کا term دیا تھا وہ بلور نے دیا تھا 1943 میں the immediate source of energy is carbohydrate یہ جو ہیں آپ کو BSN nursing کے علاوہ یہ DPT اور MLT وغیرہ کے سارے exams ہوتے ہیں یہ main points ہیں biology جو first year biology سے پک کی ہیں وہ آپ کو ان قسم کے exams یعنی دی پی ٹی ایمیل ٹی اور دوسرے بھی exams آتے ہیں ان کو کیلئر کرنے میں بھی help کر سکتے ہیں the immediate source of energy is carbohydrate کیا ہے immediate source ہے اور lipids جو ہے immediate source نہیں ہے لیکن یہ energy دھول پروائیڈ کرتا ہے کاربو ہائیڈ سے human sex hormones are classified as human sex hormones ہوتے ہیں testosterone یہ سارے جو male female کے ساروں کے ملاقے انہوں کیا کہا جاتا ہے steroids کہا جاتا ہیں enzymes are bio catalyst یہ کیا ہوتے ہیں catalyst کا کام ہوتا کسی بھی reaction کو speed up کرنا activation energy ہے اسے low کر کے speed up کر دیتے ہیں یہ reaction کو enzymes bio catalyst ہیں bio catalyst کھا جاتا ہے اور produced in the protoplasm اور enzymes mostly protein سے almost 80 to 90% protein سے composed ہوئے ہوتے ہیں enzymes are bio catalyst speed up the chemical reaction by because they lowering down the activational energy جو activational energy required ہوتی ہے chemical reaction کو start کرنے کے لیے اس سے کیا کرتے ہیں enzymes low کر دیتے ہیں جس سے یہ speed up ہو جاتا ہے ہمارا chemical reaction most of the enzymes are protein in nature most of the enzymes جو ہیں وہ nature میں کیا ہوتے ہیں protein ہوتے ہیں an enzyme which acts within the same cell ایک enzyme جو کہ same cell میں کیا کرتا ہے اپنی activity perform کرتا ہے which acts within the same cell is called intracellular enzyme اسے intracellular enzyme یا اس کو ہم endo enzyme بھی کہہ سکتے ہیں if an enzyme consist only protein اگر کوئی enzyme جو ہے وہ صرف protein سے بنا ہوتا ہے تو ہم اسے simple enzyme یا proto enzyme کہہ سکتے ہیں if it is content another group with protein it is called conjugated enzyme اگر protein کے ساتھ کوئی ادھر یعنی کہ دوسرا کوئی یعنی کہ another part اس کے ساتھ attached ہے تو ہم اسے conjugated enzyme کہتے ہیں اس کے بعد point number 27 دیکھیں گے protein part enzyme کہتے ہیں یہ highlighted notes آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے جو کہ جاری ہے 27 of january سے اور یہ test دیر چک چلے گا اگر کسی کو آپ نے enrolled ہو ہے تو سکرین پہ number بھی موجود ہے اور description پہ بھی number موجود ہے آپ contact کر سکتے ہیں اس کے علاوہ protein part of enzyme یعنی کہ protein کا جو part ہوگا enzyme کا protein part جو ہوگا اسے epo enzyme کہا جاتا ہے and the non protein جو ہوگا اسے ہم prosthetic group کہیں گے تو شنلین نے 1959 میں propose کیا تھا ایک theory دی تھی enzymes کو refine کرنے کے لیے انہوں نے دو theories جو ہیں وہ مشہور ہیں ڈون میں سے ایک جو ہے وہ induced fit model ہے induced fit model theory میں کیا ہے کہ he studied that when a substrate combines with the enzyme جب a substrate جو ہے enzyme سے combine کر ہے it induced to change in the enzyme structure structure یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے کہ enzyme structure change ہوتا ہے اور change enables enzymes to perform catholic activity more effectively تو وہ change جو ہوتا ہے وہ enzyme سے more effectively activity perform کرواتا ہے تو یہ جو تھا وہ cushion lane نے تھیوری دی تھی اور اس سے induced fit model کہا جاتا ہے تو اس کے علاوہ next جو پوائنٹ ہے وہ ہے each enzyme has can fit یعنی کہ اس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ age enzymes اس میں dimple group specific shape ہوتی ہے اسے active side کہا جاتا ہے جہاں پہ substrate fit ہوتا ہے یا attage ہوتا ہے next point دیکھیں گے last point ہے فیسچر نے تھیوری دی تھی دو تھیوری جیسے میں نے آپ بتائی تھی ایک induced fit model تھا اور اس کے علاوہ کی lock کی یہ فیسچر نے پروپوس کیا تھا اور انہوں نے یہ 1898 میں پروپوس کیا تھا تھیوری کے مطابق اور اسے پاول فیلڈر اور دو سائنٹسٹ دی دی ووڈز انہوں دونوں نے کیا کیا تھا مزید امپرویمنٹ کے ساتھ انہوں نے پروپوس کیا تھا پروپوس دی پارٹیکولر انزائم ایس ایک سیز اور پارٹیکولر سبسٹریک یعنی کہ پارٹیکولر ایگزیم ایک خاص انزائم ایک خاص سبسٹریک کے لیے بنا ہوتا ہے جیسے کہ ایک lock جو ہے وہ پارٹیکولر کی سے ہی انلوک ہوتا ہے اسی طرح پارٹیکولر lock can be unlocked by a particular کی تو یہ آج کی جو پوائنٹس تھی میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اور آپ کے ساتھ جو انزائنس کی دو تھی تھی یعنی کہ انڈیوس فٹمولر اور کی lock کی جو کہ فسٹر اور انہوں نے پھر آگے جا کے پاول فیلڈر اور ڈیڈی ووڈز نے جسے امپروف کیا تھا وہ دونوں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ